اسلام علیکم جی سر یہ وائر آسات ٹھیک ہے یہ سرکٹ کی گریپ ہے یہ ادھر لگنی ہے وائر یہ لگ گئی یہ آپ نے ادھر سے راڈ سے گزارتے ہوئے جو انسان نیچے لے جانی ہے یہ شراخ سے ٹھیک ہے راڈ پڑا ہوئے جی سر یہ آگیا راڈ آپ کا ٹھیک ہے یہ راڈ آگیا یہ آپ نے وائر ادھر سے نیچے لے جانی ہے راڈ سے یہ وائر آگیا آپ کی نیچے ٹھیک ہے جی سر یہ وائر آگیا آپ کی نیچے یہ اس طرح کی آپ کی کنوپی ہوگی جو بھی او سوگر ہوگی یہ ادھر سے راڈ گزر جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہے سینسر ادھر لگے گا سینسر لگ گیا یہ وائر ہے ڈی سی باران وولٹ پر اگر پنکھا چلانا ہو تو یہ صرف ریڈ اور بلیک کلر کی جو ریڈ ہے یہ آپ نے لگانی ہے بیٹری کے ساتھ نہیں ہے سولر پلیٹ کے ساتھ اور یہ اگر آپ کا حراب ہو جائے یہاں ٹوٹ جائے تو اس کو آپ کنیکشن ادھر سے ڈریکٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس ریگولیٹر لگا ہو ہے تو یہ ریگولیٹر کو جائیں گے لیکن ریگولیٹر ٹوٹ ونٹی وولٹ کا نہ ہو ڈی سی باران وولٹ کا ہو پھر ایسی ٹوٹ ونٹی وولٹ کے اوپر سرکٹ جائے گا اگر آپ اس ریگولیٹر پر اس کو چلائیں گے یہ باران وولٹ کی گریپ لگ گئی ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں چلانا چاہتے اس کے اوپر ٹیپ کر دیں اگر یہ جوڑ بھی جائیں اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا سرکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں یہ کھلی رہے ہیں جوڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے بیچ لکھا ہوا ہے ٹوٹ ونٹی وولٹ ایسی بار یہ جونس ہے نا آپ نے وابڈا میں دے لیں گے یہ دو لیڈ ہیں جونس ہے نا یہ وابڈا کی ہیں اوپر بیچ لگا ہوا ہے ایسی ٹوٹ ونٹی وولٹ کا اس پر بیچ نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے اب یہ جو گریپ سے ہوتی ہو یہ لیڈ نیچے آ رہی ہے یہ آپ نے اس طرح راڈ سے گزارنی ہے ٹھیک ہے نیچے والی پہلے کنوپی لگا کر ٹھیک ہے یہ راڈ لگ گیا آپ کا ٹھیک ہے یہ ابھی جو تین وائر ہیں یہ اس کا سیم کلر ہے ٹھیک ہے ریڈ والی آپ ریڈ کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے ریڈ والی ریڈ کے ساتھ لگ گئی اور بلو والی بلو کے ساتھ لگا دیں بلیک والی بلیک والی کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جنسا سلوشن یا سلیونگ لگا کر ٹھیک ہے یہ اگر تار جڑ بھی جائے تو سرکٹ نہیں جلے گا پنکھا چلتے ہوئے بھی نا کرنٹ آپ دے کر بس کیا ہوگا پنکھا جام ہو جائے گا جٹکے لے گا لیکن جلے گا نہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کوشی کریں سلیونگ کر دیں آپ تینوں تاروں پر یہ ہے سینسر یہ اگر سینسر جب تک اس طرح فولڈ کر کر آپ نے باہر نہیں نکالنا تو ریموٹ آپ کا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہم اس کو لگاتے ہیں بجلی کے اوپر جوانسر ابھی 220 ورڈ دے رہے ہیں بجلی ٹھیک ہے یہ بٹن آن کٹی جائے یہ اگر پنکھا جونس ہے اگر لیفٹ سائیڈ پر گھومے تو پنکھا سیدھا ہو ٹھیک ہے اور اگر رائٹ سائیڈ پر گھوم رہے تو پنکھا اُلٹا چلے گا ابھی یہ جس طرح پنکھا چالے گا یہ بلکل سیدھا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک چالے گا اور اگر یہی پنکھا رائٹ سائیڈ پر گھومے گا تو یہ پنکھا اُلٹا چالے گا ہوا نہیں دے گا اوپر کی طرف ہوا دے گا ٹھیک ہے ابھی تو یہ سیدھا چالے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پنکھا اُلٹا چال جاتا ہے تو وہ آپ جونس ہے نا ریڈ والی ریڈ کے اوپر ہی رہنے دیں جو وائر لگ گیا ہے کنیکٹ ہے بلو والی بلیک پر کر دیں اور بلیک والی بلو پر کر دیں یہاں جو بھی کلر ہے اگر گرین ہے تو گرین والی بلیک پر بلیک والی گرین پر ٹھیک ہے کلر چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ریڈ وال کلر ریڈ پر ہی رکھیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے باقی اگر وائر آپ بدلیں گے تو پنکھا آپ کا سیدھا ہو جائے گا اگر اس سائیڈ پر چال رہا تو سیدھے اگر اس سائیڈ پر چال رہا تو اُلٹا ہے ٹھیک ہے یہ سرکٹ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے نمی سے بچانا ہے اوپر سے جانے تو خراب ہو جاتا ہے یہ کٹر لگی ہوئی ہے یہ دھیان کرنے کے یہ کپیسٹر کے ساتھ جونسین ایسیڈ نہ گھمیں ٹھیک ہے اس کو ادھر آپ نے پہلے دیکھ لینا کہ ادھر اس کی اچھی فٹنگ ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ اچھی اس کی فٹنگ آ رہی ہے ادھر ٹھیک ہے اس طرح ادھر اس کو بٹھا کر یہ پیچ لگا ہوا ہے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے خدا فز